اسلام علیکم بہت ہی good news جو کہ international students Canada میں ہیں یا جو ابھی general session میں international students Canada جا رہے ہیں studies کرنے Canadian immigration minister Sean Fraser کی طرف سے ایک بہت ہی اچھی کل news آئی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جیسے اب آپ Canada میں UK Australia کسی بھی country میں جاتے ہیں تو زیادہ countries میں یہ ہے کہ آپ studies کو دراند صرف اور صرف 20 hours آپ پر week job کر سکتے ہو لیکن Canada نے جو Sean Fraser اندھے نے کل یہ announcement کی کہ جو students international students وہ Canada میں full time job کر سکتے ہیں اپنی studies کے ساتھ full time 20 hours سے زیادہ وہ job کر سکتے ہیں from November 15 2022 سے لے کے December 2023 تھا تو پورے ایک سال international students full time job کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی opportunity ہے international students کے لیے وہ ساتھ میں اپنی studies بھی کر سکتے ہیں اور studies کے دران آپ full time job کر سکتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ Canada میں اس وقت labor کی بہت زیادہ shortage ہے employees کو بہت مشکل ہو رہی ہے jobs کو fill کرنے میں ان کو employees ملنے رہے تو اسی لیے جو minister اندھے نے یہی decide کہ جو international students ہیں ان کو کیوں نہ موقع دیا جائے جو local وہاں پر آئے ہیں visitor visa وغیرہ پر ان کو بھی کافی easily آج کل وہاں پر jobs کے ساتھ work permit مل رہے ہیں تو یہ اچھی news ہے جی بہت اچھی news ہے کوئی بھی country آج تک میں نے دیکھا نہیں ہے کسی نے اس طرح سے کیا ہو اور students کے لیے اس طرح سے اچھا ہے کہ دیکھیں اگر آپ part time job کر رہے ہیں Canada میں تو آپ definitely اپنی بہت سے بہت اپنا جو کھانے پینے کا خرچہ بھی رہا ہے آپ کا rent ونٹ ہے being a student آپ وہ کر سکتے ہیں لیکن full time job کرنے کا مطلب ہے کہ ایک جو average اگر بندہ per week salaries کی ہوتی ہے جی وہ کم از کم ایک ہزار پچاس Canadian dollars ہو بنا لیتا ہے لیکن اگر آپ full time job کرتے ہو ساتھ studies کے ساتھ تو تقریباً آپ 3000 Canadian dollars per month آپ کم آ سکتے ہو تو اس میں تین چار month کے اندر آپ اپنی semester fee بھی نکال سکتے ہو جو اپنی next semester fee ہے آپ اپنی saving بھی کر سکتے ہو تو ایک سال کا یہ جو time ہے یہ international school بہت اچھی ان کے لیے جو ہے یہ ایک اچھی جو ہے positive چیز ہے جی اور اس میں میں جو انٹرینشن student ہیں ان کو یہ request ضرور کروں گا کہ اس میں آپ لوگوں نے اس کا benefit زیادہ اس طرح سے اٹھانا ہے کہ آپ نے ساتھ میں پڑھنا بھی ہے اور آپ نے ساتھ میں اپنی job بھی کرنی ہے اب یہ نہ ہو کہ جیسے UK میں ایک دفعہ حیث شروع ہو گیا تھا کہ students آکے وہاں پر پڑھائی کی جگہ صرف کام کرنے لگ گئے تھے تو آپ نے ویسا نہیں کرنا آپ کا جو priority ہے وہ تو studies ہونی چاہیے اپنے studies کو priority رکھنی ہے کہ آپ جب study کریں گے تو یہ پوری زندگی کے لیے آپ کے پاس ایک opportunity ہوگی پیسے ویسے کمانے کی لیکن آپ کو جب یہ opportunity ملی ہے تو اس میں ساتھ میں آپ نے پڑھنا بھی ہے اور آپ کی priority study ہونی چاہیے آپ نے study کو چھوڑ کے صرف کام ہی نہیں کرنا ہر وقت تو again میری طرف سے سارے جو international students ان سب کو مبارک بات good news ہے جی full time آپ جواب کر سکتے ہیں اپنی earning بھی کریں ساتھ بے studies کو بھی انشاءاللہ priority رکھیں اور thank you to government of Canada ہمیشہ international student کو support کرتی ہے جی covid کا time ہو یا کوئی بھی time ہو وہ نے تب بھی international کو support کیا تھا جی آپ کو پتا ہے کہ سرب ایک amount تھی جو government کی طرف سے ملی تھی پورے six month جو local Canadian سے ساتھ میں government of Canada نے students کا بھی خیال رکھا تو اسی لیے Canada کو students کی heaven کہا جاتا ہے ان کی favorite destination کہا جاتا ہے وہاں پر students کو کافی opportunities ملتی ہیں so i think this is the example again جو government of Canada ان کے ساتھ کیا ہے تو good news جی میری طرف سے آپ سب کو congratulations اور اپنا خیال رکھیں گا آپ سے ملتے اپنے اگلی وڈیو میں السلام علیکم